التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلانتر صلوات ماشاء اللہ ولا حول ولا قوات اللہ باللہ الالی العظیم بلانتر صلوات اللہ حمدللہ رب العالمین صلوات و سلام علیہ حسین مسمو مل والا حسین غریب جیندیاں بینی رو لگیاں اللہ گوا آئے من ممبر دی قسام حسین برا حسن دی قبر تیاں کے رو رو کے کھڑا دا حسین ویر تیڑے کا تلو میں تونو بھئیا تُو پی منگ دین تے او وی نان کے شائر وی چالے تیڑا کفان گلابی حالا نائی ہویا بھاویں گزرینی یاراں سالے اکبر دا بابا رو رو کے کھڑا دا پیا تیڑی کبا رتیاز ہی دھی دکھیا تے ماں امال بنین کن لال اندہ کاسم وانگ خیاؤ لے رکھیں مطا میرا وطان تے والا نو محالے اکبر دا بابا رو دا رو دا جدہ گھر والا فرمایا حالیا بین میں دربار ونجنا میں نو کسام ممبر دی بین جدہ دربار وردہ سنائے راج رنی اے رو رو کے کھڑیا دی میں نو پہلے ماں دربار ونجنا نہیں بھول دا جدہ میری ماں دربار گئی آئی او دے وال کا لے آئین جدہ وطان تے والی آئی وال سفائے دو گئے آئین بیڑی شائن پیرا نو ورمایا میں اکلا نہ گھل سا فرمایا میڈا عباس مان برا سی وط تے نو گھلے سا میڈی امام جدہ عباس نو آندھا ڈٹا ہے فرمایا میں نو بین دربار ورنج ونجن دین دی پجے دربار دو نائے اے عباس راج رنے فرمایا عباس میڈے حسائن نو سار تو پیرا تا ہی پہلے دیکھ فرمایا میں پہلے دے دا جوے کاری قرآن الہم تو لے کے وننا اس تو ڈٹھا ہے فرمایا آج میرے حکم مطابق وے میرے استاد مطرم تکی عباس کیامتوں فرمائے دیوں دی آئین جدہ عباس ڈٹھا ہے راج رنے حسائن جدہ دربار وست ٹرائے اجا چاند قدم دربار دورائے میڈے امام فرمایا سباس پہلے میرے نال چل فرمایا نئی میں نوکران جدہ نوکردہ نام آیا فرمایا نئی عباس آج مدینے دے لوگانو پتہ لگ آج قدائیں تو میں وسدا موں جدن میٹا امام دربارہ دے دروازے تے پہنچے امام فرمایا عباس کھڑ ونیوں فرمایا میں بین نال وعدہ کر کے آیا موں عباس میں حسائن واپس والا لیا ساں فرمایا نئی عباس میں اکلا ونیوں دربار جدہ دربار درنام آیا عباس مٹی تے باندہ بے گیا رو رو کے پیادہ میں تیڑی بین نال وعدہ کر آیا جے میں نوکران پہلے دس سے آو گینہ دے سامنے میں تیڑا وعدہ نہ گھنا اکبر دے بابے فرمایا نہیں حسائن دب وکیلو جے کوئی صدق کربلا تے میدان دوے ایک جدان میں کربلا لڑنا ہوئے آوات تینوئی تائیں لڑا وہاں میں کربلا ہوئی نہیں لڑنا میں نوکر سامنے ممبر دے حسائن بادشاہ دربار تو واپس آیا جدان واپس آیا دروازہ بھاری ڈٹائے فرمایا کونے فرمایا امام دے جائی تیڑی عدی بھجوالو بھینا جدان بین دے نام آیا حسائن دے حاش میں جوان اندر داخلوں میں ڈسائن کہیں دے پاس انہیں ڈٹا جدان عباس نظر نہیں آیا فرمایا عباس کیوں نہیں آیا فرمایا سامنے دیوار نال روندہ کھڑائے روندہ کھڑائے روندہ کھڑائے او باس اگر میں لڑنا ہوئے آئے مدینہ مدہ امن دی جائے روندہ کھڑا دا میڈے پیو دا تاک تو سماو لکھی دائی تے کانوں نے اندے بدلاو نہیں حاک دے نہ دے میڈے پیو دا لکھے آئی ممبار اوتے جھٹھلا نہیں اکبر دوا بروروں کے پیادا اے کتالو سائے نتے قائد زینب دے میڈے سامنے مران لانی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نشمنانِ علی بیت پہ لانا صدوات پر محمد و علی محمد لی خمساتن کے بات نہیں پڑھنے نام نہیں پڑھنے پڑھنے لی خمساتن اتفی بے ہا حارو البابا الحاتمہ علم مصطفی والمرتزا وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا لی خمساتن اتفی بے ہا حارو البابا الحاتمہ علم مصطفی والمرتزا وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا لی خمساتن اتفی بے ہا حارو البابا الحاتمہ علم مصطفی والمرتزا وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا لی خمساتن اتفی بے ہا حارو البابا الحاتمہ علم مصطفی والمرتزا وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا شمعہ سے شمعہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمعہ سے شمعہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمعہ سے شمعہ جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنے سینہ در سینہ چلے بس یہ ازاداری سفر ماں سے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمعہ سے شمعہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے عشقِ ازاور ماتم ماتمِ شہے کا جنوب ذہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمعہ سے شمعہ جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے گھر بھی جلے سر بھی کٹے حرمتِ فرشِ ازا ذہنے سے پیاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے شمعہ سے شمعہ جلے سلسلہ جاری رہے کل ایمان نارا حیدری سلوات پر محمد و آل محمد عشرہ ثانی تیرہ تابیس محرم الحرام اسی امام بارگام میں منقد ہوگا جس میں جناب مولانا کی بلا اصد جوری صاحب ٹھیک رات ساڑے آت و جہاں تاب فرمایا کریں گے اب آپ کے سامنے ذاکر اہلِ بیان جناب سید سجاد حیدر بہاری آپ چکشماری سیطان میرے بہر سوئی دعا کرے مولانا خیر جیب سننے اسلام علیکم دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 میرے انتہائی عزت معاب سامین محترم حضرات گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنشیہ بھائیو اظہار مبدت فلقربادی خاطر اظہار مبدت فلقربادی خاطر اس مجلس پاک نو اس ذکر پاک نو اس ذکر خیر نو اس عشق دی نماز نو اس اصول دی نماز نو اس اہل ذکر دے ذکر نو قرآن دے وارثاں دے ذکر نو انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر نو راس خونہ فلعلم ہستیاں دے ذکر نو ویتاہرکم تطہیرہ دیا مستاق حسنیاں دے ذکر نو حضرت ابو طالب علیہ السلام دے علیہ مسلام پترہ دے ذکر نو اس ذکر نو یقینا یقینا ذریعہ نجاز سمجھ کے سبب مغفر سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا میار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانت سمجھ کے حق سعادات سمجھ کے عجر رسالت سمجھ کے اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیعت سمجھ کے تشریف فرماؤں مالک الملک توڑا اس ذکر پاک اس انتہائی خلوص دنال عقیدت دنال محبت دنال عشق دی امیزش دنال اس ذکر پاک اس شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اور معامنین بانیان دا اے پر خلوص اے تمام انسرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میرے تو پیشتر میرے عزیزان دا اور میں حقیر دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق افتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن ہے خالق مالک عبادت شمار فرما خدا وندی عالم توڑے عزت پر دے سلامت رکھی خدا وندی عالم میں ذکر پاک توڑیا نسلامی منتقل فرما خدا وندی عالم ذکر پاک دا صدقہ بیمار مومنین شفائے کاملہ اور عجل آتا فرما میں بھی شدید بیمار ہاں لیکن میں حاضر ہو گیا محرم دے قریب بندہ ذاکر کسے مومن واکھن میں بیمار ہاں تو پھر اچھی بات نہیں آمیں اس باس دیکھیں آمیں جیسا بھی آمیں توڑے سامنے آمیں مثل شبیر جنہیں پاس سے وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے ذکر پاک میں کوئی جسمانی طاقت نال نہیں میں روحانی قوت نال پڑھا گا اللہ توڑے بخت سلامت رکھے خدا وندی عالم ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرنوالیاں دی حفاظت فرما دے خدا وندی عالم پوری دنیا دے انسانا بالخصوص مسلمانانو اقرار توہید عشق رسول مبدت فی القربا محبت اہل بیت اور بلایت آل محمد دی بنیاد دے اتحاد اور اتفاق قطع فرما دے خدا وندی عالم سیرت محسومین علیہ السلام ساڑے واسطے مشعل رکھ کرار عزاداری سید شہداد حقیقی مقاصد و مفاہیم پڑن والے انو شعور دی بنیاد دے بیان کرن دی سامین انو شعور دی بنیاد دے سماد کرن دی مالک توفیق اتفا فرما دے خدا وندی عالم عزاداری سید شہداد اور زواری سید شہداد ویچہ آسانیہ پیدا فرما دے اور بھی جڑے مومنین کو دل اچ دعا جو کہ شریعت مطابق اللہ علیم بزات صدور اس ذکر پاک تصدقہ اپنی بارگاچ قبول فرما دے ماتمیہ دی حیاتی ہوئے علماء حقہ دے اعترام کرن دی ذاکرین دنال محبت کرن دی ماتمیہ دے حد چومن دی اللہ توفیق اتفا فرما دے کیونکہ میں بنیادی طورتے سید ماتمی بھی ہیں چھوٹا جہاں مولان دے ذاکر بھی ہیں بڑا ذاکر تے اللہ انیس خاندان پاک دا اللہ ساڑے اس امام دے ظہورج تاجیل یعنی اجلت یعنی جلدی فرماوے جاندے صدقے بچ کائنات دی یہ نبضہ چل رہی ہیں اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سگئے جس متھے نوں اللہ نے اپنا متھاکے گزارش ہیں جے بھی تُو ساں کچھ بولنے ہیں میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی تو انہیں بولنے ہیں جب میں بل پڑھ لوں تُو انہوں بولنا چاہیے ہیں تُو نہ بولو گئے تا بھی میں نوں کھوکھر چیما چٹھا کسے بھی نہیں اکنا میں پھر بھی سید بخاری ہیں بہر میں گزارش کرنا گا احتمام مجلس حسین پہلا جملہ جملہ اجلے ینگ جنریشن بچے میں مجلس پڑھا گا اس بنیاد تے کہ مجلس کیوں ہو رہی ہے اس واسطے شاہ جی میں ایک جملہ پڑھے لگا احتمام مجلس حسین ان اقاد مجلس حسین مشیعت خدا ہے اور خواہش انبیاء ہے خواہش انبیاء صادق امام فرمینر کے بارگاہ توحید میں انبیاء حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر زندگی دے ہم دنیا میں جا کے اپنے گھروں میں حسین کی مجلس کروا کے جہاں تیری بارگاہ میں نبی بن کے آئیں وہاں حسین کے عزادار بن کے آئیں میرے صادق امام کل پوچھے آگے جی میں مشیعت خدا جی اگلے جملے عرض کر آگا بی بی پاک کرم کرو میری صحیح چھیک ہو جب میں کچھ عرض کر سکا بڑے بھرم دنال بڑے کرم دنالی ڈیوٹیوں دی ہیں میرے صادق امام کل پوچھا گیا کہ یہ اپنا رسول اللہ بیکھو نا شاہ جی تو دی غور فرماؤ رو بچے ہو جیلے چھوٹے ہو مولا بیر المومنین تو بعد جتنے آئمہ دنیتیں آئے باروں میں موجود ہیں ہر معصوم کو کہا گیا ہے یہ اپنا رسول اللہ تو آڑے علی علیہ السلام تلاوہ جتنے امام سارے انجڑا بھی سوالی اس کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ اپنا رسول اللہ خدا نہ خاصتہ یہ قرآن کی نفی ہے اللہ قرآن نے فرمائے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں جب محمد باپ نہیں تو پھر یہ اپنا رسول اللہ کیسے یہ مطلب ہے جن کا محمد باپ نہیں وہ رضی اللہ ہے جن کا محمد باپ ہے وہ علیہ السلام ہے رضی اللہ اور ہوتے ہیں علیہ السلام بڑی میرے باپ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدھے گئے نہیں اے ہائی داری دیکھو میں نعرے آڑے دا سوزی بنیاں کے نہیں دیکھو یہ فقر دی بات ہے پھر جنہا نعرہ نوازی مدد کرو جنہا بندہ کو نعرے دا جواب یا علی بھی نا کیو دا آج کل کی مذہب ہے جنہا بندہ یا علی یا علی کرے نا او دا شجرہ نہیں پوچھنا پوندہ جہاں 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 اب وہ کی کی کٹتا ہے جہاں یہاں آئیں سباب اے نو جھلے آجے اترا کڑدہ جہاں پیابندہ چھوٹی چھوٹی بہری چھوٹی بہری سادق امام دی بارگاہ اقتصیح سوالی عادر ہے یا ابنا رسول اللہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے سادق امام سے پوچھا گیا بیٹا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے معصوم فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس بندے کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے جب دل میں محبت حسین ہو تو پھر بندہ سوچتا رہتا ہے کہ میں احتمام مجلس حسین کروں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں نارائے اے ناری ذکر حسین ذکر حسین دے تسلسل سید اللہ دی مرضی شامل اللہ چاہتا ہے کہ کائنات میں ذکر حسین ہو لائیوی شماری علیہ دلیل قرآن اچھو دوئے مفروضہ نہیں اکمل شاہ جی سورہ بکرہ چلنا فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم منزل لذی یکرِ ذلہا کرزن حسنہ اللہ فرمارے ہے ہے کوئی منزل لذی ہے کوئی اے ملا دی ہے کوئی نہیں اللہ دی ہے کوئی اللہ کی ہے کوئی کا مخلوق پوری پہ اطلاق اللہ فرمارے ہے میری مخلوق ہے کوئی یکرِ ذلہا جو اپنے اللہ کو کرز دے بیٹھے ہو کٹور گئے ہو اب فرن ڈالے اب بچے آؤ اللہ فرمارے ہے ہے کوئی منزل لذی ہے کوئی یکرِ ذلہا جو اپنے اللہ کو کرز دے پھر کرزی نویت بھی دسی کرزن حسنہ حسین کرز میرے دوستوں میرے سنی شیعہ بھائیو غور طلب آتے ہیں کہ اتھے کرز کون مانگ رہے ہیں جیڑا لم یا لے دے ولم یو لد دے سینہ تم بھلا ناؤں میں نہ پیپسی پیندہ ہے نہ کوک پیندہ ہے نہ چاہ پیندہ ہے نہ دکان دی لوڑ نہ مکان دی لوڑ تجیڑا مکان دو نبیہ نو مستری بنا کے بنوائے والینو دے کہ آپ لا مکان ہو گیا کابے دی تعمیر کرنو والے کون ہیں بولو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل رضی اللہ نہیں ایک کابے دے مصری ان کابہ مکان مکین علیہ جس مکین دے مکان دے مصری علیہ السلام انہوں آپ علی رضی اللہ نہیں ہوتا حیدری جی خدا اس قدر مہربان ہو گیا چار مصر یاد آگئے تنوے کے خدا اس قدر مہربان ہو گیا خدا ہر کسی تے مہربان ہے اوہ علیہ السلام علی جی کیسے مہربان ہوئے توجہ ہو کبلا خدا اس قدر مہربان ہو گیا علی پر خدا کا گماہ ہو گیا خدا اس قدر مہربان ہو گیا علی پر خدا کا گماہ ہو گیا ان آیت کی بھائیو یہ حد ہو گئی مکان دے کے خد لا مکان ہو گیا نعرہ ہے حیدری پانی میں نو پہلو دیتا کرو سلوات پڑو سرکار دے مہربان ہو گیا اللہ کرد منگ رہے ہیں سینہ تم والا نوم جسے نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ چار پائی دی لور نہ رضائی دی لور نہ کمبر دی لور نہ کمڑیاں دی لور نہ تڑائی دی لور لیکن پھر بھی کرد منگ دا خدا دی قسمِ لطف لینا میرے صادق امام کو لیک شخص آئے میں بالکل کسیدے دی مندل دے قریب آگئے ایسا بیٹ بدا لینے طبیعت کچھ میری ایسی میں بے گیا ہوں بابا جی میں اچھے میں ایسا ساکرہا میں کھلو مطامی مولا علی دی حق کھلو نا بمطامی علی دی حق کھلو نا تُسا نہیں بولنا نہ رہا ہے ہیدری تو اڈے تو میں راضی ہوں بڑی گاہ اللہ میرے صادق امام کو پھر شخص آیا اُس شخص قرآنِ سامت دی اس آیتِ صغرانو لے کے قرآنِ ناتق دی آیتِ قبرا کو لاؤ گیا سمجھا رہی ہے یعنی اُس شخص ورسِ نولائے کے وارث کو لاؤ گیا سمجھا ہوں دی پہ یہ نا ایک قرآنِ پاک جڑا ہے اس روح دن قرآنِ سامت نہ بولنے والے قرآن ابو طالب کے جو بیٹے ہیں وہ سارے قرآنِ ناتق ہیں ناتق محتاجِ سامت نہیں ہوتا سامت محتاجِ ناتق ہوتا ہے اگر قرآن کافی ہوندہ تھی اوہ بندہ قرآنِ سامت نو نال لے کے آیت لے کے حقیقی آیت اللہ کو لگیوں ہوندہ حقیقی آیت اللہ العظمہ میرا صادق امام حقیقی آیات اللہ عمران کے گھر سے ملتے ہیں بیٹھے ہو کے دور گئے ہو اوہ مسلمان قرآنِ سامت دی آیتِ صغرانو لے کے قرآنِ ناتق دی آیتِ قبرادِ کول آگیا سلام کیتا تے مولا نے سلام دا مجھے بابا جی تو سی قدی لطف لاؤ اوہ کیڑا خوش نصیب شخص آئی جسے صادق امام فرما رہے ہیں تجھ پہ میرا سلام ہو جسے معصوم سلام کہیں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا میرے مرشد علی نے بڑیاں بڑیاں نخات لکھے ہیں مگر سلام نہیں لکھیا جو علی کے سلام کے لائق نہ ہو وہ امیر المومنین نہیں بولا بچے علیہ بچے نارا ہے حیدری حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی ہوئے بچے زندگی ہوئے مہربانی مہربانی جناب امام نے سلام دا امدن امدن سامن نہیں کیونکہ سامن لفظ حال محمد نارا مربوط ہی نہیں نسبت ہی نہیں ہو سکتی امدن امام نے جانتے ہوئے امام نے پوچھا ہے اے بندہ خدا کیسے آئے ہو جانتے ہوئے فرمایا جانتے ہوئے نسیان نہیں ہوتا جہاں نسیان ہو وہاں ہی زیان بھی نہیں ہوتا امام نے امدن پوچھا اے بندہ خدا اس نے جڑی گا لکہ اسے کیا یبنا رسول اللہ قرآن سامت کی ایک آیت سغرا پڑی ہے اس کی تفسیر قرآن ناتق کی آیت کبرا سے پوچھنے آئے ہو مولا فرمایا ٹھیک جگہ تے آگئے ہیں اے دادل جملائے ہیں مولا فرمایا ہم ہی وہ ہیں جو اہلِ ذکر ہیں فَسْحَلُوْ اَحْلِ ذِكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَوْ ہم اہلِ ذکر ہیں مولا فرمایا ذرا ہوا آیت تے پڑھو شاہ جی اکمل شاہ جی کوئی بندہ بولے یا نہ بولے تسی بندہ ہاتھ دے بھی آئے ہیں انت تسی یہ دسو وہ کتنے خوبصورترین لمحات ہونگی تیر و کیڑا سونا وقت ہو بے گا جدو قرآن دا سامنے قرآن پڑھیا گیا ہوئے بلا تشبیح اس سائل نے بیٹا میرے امام کے سامنے اے آیت پڑھی کہ جبنا رسول اللہ اللہ سورہ پکرچ فرمارے مَنْ ذَلَّذِي يُكْرِ ذُلَّهَا قَرَضًا حَسْنًا اللہ فرمارے کہ ہے کوئی میری مخلوقی جو جیڑا منو حسین قرض دے وے امام فرمائے بات دے نا وہ روز یہ اللہ کو منگنا ہے تیر روز اللہ دے دا ہے کہ دی اللہ کھے بھی کل منگ کے گئے ہیں پھر منگنا آگے تیجی آج قرآن دی ہے پڑھ رہی اللہ کرد مانگ رہے ہیں تیجی زرہ کرد دے نا اللہ نو کیونکہ جیڑا مقروض ہووے ہیں وہ تو ممنون بھی ہوندہ ہے میں سمجھا نہیں پیا سکتا فرنٹ لے بندے بلکل بیداری دثبوت نہیں دے رہے میں گل بڑی قیمتی کر رہے ہیں اس نے کہا یہ ابنہ رسول اللہ اللہ کون کرد میں تاں دے نا ہے جو میں نے پتہ لگے وہ کرد حسنہ ہے کیا شاہ جیس ممبر دے تقدستی قسمے میرے صادق امام فرمایا جاؤ اپنے گھر میں میرے دادے حسین کی مجلس کا اتمام کرو اللہ تمہارا مقروض ہو جائے گا کیا دہ مطلب ہے جس نے امام دا بیٹا میں فرمان پڑے آئے کبھی بھی مجلس حسین کو ہلکا نہ سنینا جو مجلس حسین کروائے گا اللہ اس کا مقروض ہو جائے گا یہ تو ایک سوال پیدا ہوں دے اکمل شاہ جی میں کسے اردو خطیب دی جملے نہیں پڑھ رہا میں مالک دا کرم پڑھ رہا مجلس کس کی ہے امام حسین کی مقروض ذکر حسین کا مقروض اللہ اس مجلس کے ساتھ اللہ کا تعلق کیا ہے تعلق ہے یہ اللہ کا اللہ قرآن اچھا نہیں فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَقْفِرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَاوْا مُسْلْمَنَا تَنُوْا پتہ ہی نہیں لگا اس بے نیاز دا ذکر صرف حسین بے نیازی نال کیتا ہے دھار کر بلا بھی چلنا دا ذکر کر رہا ہے سارنوں کے سنان دے لگا اللہ دا وعد ہے حسین تُو نے میرا ذکر کیا ہے اے ذُلْمَوْ جَوْرْكَا مَقْسُومِ پَسْتِي اے نوکِ نیزہ جڑے نا اے ذُلْم دی علامتِ شیر میں غزل دا پڑھا لگا شاہ جی تو ہنو بے کے پڑھا لگا اے ذُلْمَوْ جَوْرْكَا اے نوکِ نیزہ تلے ہوندھا ہے نا اُتھے کوئی شاہ ہوندھی ہے نا اے ذُلْمَوْ جَوْرْكَا مَقْسُومِ پَسْتِي سَنَا نیچے ہی رہتی ہے سروں سے کدھی کدھی میں ایسے شیر پڑھ دا بابا جی بھا پتہ جی کیے کہ ساڑھی قوم سہل پسندی دا شکار ہوگی اور پھر سوزیاں لے ذاکر کو لوگ کو ایسی گفتبو سنن دی میری قوم میں بھا جی قرآن پاک دی تفسیر پڑھی میں پاکہ دے فرامین پڑھے میں کوئی مجلس بغیر آیت حدیث دے پڑھ دی نہیں مجال تو نہیں کہ میں کما حق کو ہوں توصیف خاندان تطہیر بیان کر سکا مجال نہیں بہرحال مجلس حسین کا تسلسل مشیعت خدا ہے مجلس کے ہونے کا سبب خدا کی مرضی ہے مجلس کے ہونے میں اللہ کی مرضی شامل ہے جو مجلس کو روکے گا وہ خدا کی مرضی کے ساتھ جنگ کرے گا جو خدا کے ساتھ جنگ کرے گا اس سے بڑا لائین کائنات میں ہے اس خواستے میں بات پہت پڑی بیٹا ماتوی حضرات بیٹھو ینگ جنریشن بیٹھو کبھی بھی اس مجلسے امام حسین کو کام تر نہ سمجھنا ہے عزداری سید شہدہ اسلام کی حیات کا نام ہے اسلام کی حیاتی کا نام مجلس حسین ہے غالباً بارہ یا چودہ شہر بابا جی میں بیکھو جی جیڑا شخص مجلس نائے اتمام کریں وہ اللہ والا کام کر رہا ہے کدھی اپنے بختہ تناز کی تاکر کام اللہ کا ہے کروا تو جیسے رہا ہے تو اللہ کے کام اور اللہ کی مشیعت کو ملحوز خاتر رکھتے ہیں بابا جی میرا ہوں مالکان دے کرم نال انہ دی اتا نال انہ دا لکھیا کسیدہ ذاکر تیادین میرا کسیدہ میرا کسیدہ کی سید سجاد عدر بخاری ذاکر ال بیت باس سے میرا کسیدہ موک گیا تجینہ دا کسیدہ سارا قرآن ہوئے کسیدہ انہ دا ہے جنہ دے پہلے کسیدے خاندہ نامی اللہ ہے تو اسی تک دے جو کوئی نو میرے لو پہے اچھا چلو جدو میں شہید ہوں اگر او دو تو انہ میری یہ گلہ یاد ہوں انہوں نے اقبل ہیاری بڑے بڑے بھائی نو پرشان ہوگئے انہوں نے شماری اللہ شہید ہوئے شہید ہونا ہے بھائی انشاءاللہ اسی شہید ہونا ہے پرشان ہوگئے ہو او بھائی جی شہید ہونا واستہ ضروری نہیں بندہ کشمیر جا بھائی شہید ہونا واستہ دل مچ محبت اہل بیت رکھنی پڑتی ہے لا جناب سلوات پڑھو میں کسیدہ رکھوں ایسا رتبہ میرے حسین کا ہے بیٹا جذباتی نہیں ہونا جی میں سنن انجھے پڑھنا ہے تے پڑھنا ٹکا کے اے ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایسا رتبہ سانی سطر سننیدنا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے جس کو کوئی نبی بھی پانا سکا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایک ورہی پھر آنے بابا جی صدقے جاماں سارے شیر پڑھیں پھ بولو ہے دری عشق دی نماغ عاشقہ دے بجمج عشق نال پڑھ رہاں مثلا ایسا رتبہ اے بچین بہو خوالہ ایسا ذہن تیار کرو بھئی باہ جی دعا کرے صحت بہتر ہو جائے جڑے نو بول دے میرے بس دعا مجھے ایسا رتبہ میری حسین کا ہے جس کو کوئی نبی بھی پانا تھا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے باہ جی تقریباً بارہ شیر میں پڑھنے رنگ تغزل ہے خوبصورت ترین انداز اچھ میں جناب دی نظر کرنے لگا اگلے شیر اچھ میں ایک لفظ استعمال کی تہ سراپا سراپا جسم نوادن سراپا وجود نوادن عظمت حسین میرے پیش نظر ہے شیر اچھ کرے ہیں مثلا ایسا رتبہ جس میں قرآن سانس لیتا ہے جس میں قرآن سانس لیتا ہے وہ سراپا میں ہونے نگا انداز وطن وڈالے 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 لنین añosaram این سانس لیتا ہے جس میں پ بھی شاہ جی ایک مجتحد حیثیت مولوی صاحب انہاں کل میں انام لیا ایسی ایر تھے توڑے کل انام نہیں لینا توڑے کل دعا لینیے میری سیر ٹھیک ہو جائے ایک لفظ ساجد سجدہ کرنے والا ایک لفظ مسجود جسے سجدہ کیا جائے سوائے علی ان ولی اللہ پڑھنے والیاں دے علاوہ کسے فرقِ کولوس مسجود دے ہون دیئے ڈیسونی دلیل ہی کوئی نہیں جڑا شماری اللہ پڑھنا چاہتا ہے مثلا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایسا رتبہ شیر میں بتا کرنا ہے بجدہ دھیان میرے پاسے مسجود کے ہونے کی خوبصورت ترین دلیل اوپا کے رنگی اللہ بچے ہیں سمجھا رہی ہیں میری حسین کا ہے ایسا رتبہ میری حسین کا ہے جس سے مسجود کا ثبوت ملے جس سے مسجود کا ثبوت ملے بس وہ سجدہ میرے جس سے مسجود کا ثبوت ملے جس سے مسجود کا ثبوت ملے بڑی میرے پاسے بابا جی میں بشماللہ میں پھر عرض کر دینا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایسا رتبہ میری حسین کا ہے جس سے مسجود کا ثبوت ملے تو شیعوں فخر کرو بھائی جی جس سے مسجود کا ثبوت ملے بس وہ سجدہ میری حسین کا ہے پرواز کریے پرواز کریے موبیل تو بے نیاز ہو جاؤ مولا کتنے دو مولا ہن دو ایک کربلا مولا ایک عرش مولا جہدہ عرش مولا اوہی یکتا ہے جہدہ کربلا مولا اوہی یکتا ہے شاہ جی میں نے بندے دات دیرت میں جملہ کھا اس یکتا اللہ کی یکتائی کی علامت کو حسین کہتے ہیں نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ دوسرا حسین ہے اس مولا دا یعنی عرش مولا دا کربلا مولا نال تعلق کیا ہے رشتہ کیا ہے مماثلت کیا ہے اس مولا دا اس کربلا نال اتصال کیا ہے شیرز کرنا چاہنا مثلا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے ایسا رتبہ بیٹا سمجھا رہی ہے میری حسین کا کوئی سیرا لاؤ بابا جی شیر بیٹا سمجھا رہی ہے بیٹا سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے مماثلت کیا ہے مماثلت کیا ہے مماثلت کیا ہے بھائی اکمل شاہ جی ہے جڑا شیر میں پڑھا لگن آج میں پہلی دفعہ نہ اور پڑھے کافی عرصے تو میں کسی دا لکھی بیٹا اس تو پہلے میں شیر نہیں ایک لفظ میں استعمال کی تیت دلاسہ بندہ پرشان حال دکھی مجبور بے بس بے قس کسے بندے کو لاوے کہ میری مدد کرو وہ مدد نہ بھی کرے نا اس نو دلاسہ دے وے وہ مطمئن ہو وے دے لفظ دے دلاسہ بابا جی میں جناب دی میں تشریح کرنی دی لوڑ نہیں سی کئی سیانے بول دے بھی نہیں ایسا رتبہ پتہ نہیں کہیں قیمت پانی یہ شیر دیں کیوں بھائی بھائی جی شاہ جی شیر سننا بھائی جی میں دوسری دفعہ شیر پڑھا لگا سال ہو گیا کسی جا لکھے بلکہ اس تو بھی لیادا تاہی جسے دی میری کو آسکون ملتا ہے جسے دی کو آسکون ملتا ہے وہ دلاسہ میرے حضین کا ہے اللہ و اکبر قربان بہت مہربانی ایسا رتبہ میری حضین کا ہے ایسا رتبہ محبت اہل بیت دا صدقہ تو ساں مومنین دی محبت میں نو وارم اپ کر رہی میں پڑھ رہا ہے لیکن تکلیف دے باوجود باوجی میں عشق دی نماز عاشقہ نمجمج بڑے خلوص دنال بڑی محبت دنال عرض کر رہی ہاں جیسا بھی ہاں حال محمد میں قبول کیتی بیٹھیں تو ساں بھی قبول دبرداشت کر رہے ہیں جنت جنت ریٹ لگی ہو یہ جنت جنت جانے جنت جانے آج تاہی کسے ماتمی ماتم کر دیں آنکھ ہے جنت جانے جلالی جیے بندہ بھی آدھا میں جنت جانے ہر مسلمان آدھا نماز پڑی جنت جانے جنت دیکھئے اسی جنتی خیش اس واسطے نہیں کر دے جو اسی عرویل جنت میں چونے آنکھ دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا میں شروع سے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے دوزخ تو ہے من کن تو کے منکر کا محلہ ارے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے ایسا رتبہ میری حزین کا ہے ایسا رتبہ میری حزین کا ہے جس کلمہ پڑھے نہ لے کل پچھو نماز پڑی جنت جانے روزے آلے نو نام مان کے روزے رکھن والے اور روزے والے نو روزے والے نو اپنے وجیہ کہے کے روزہ رکھن والے آئے شماری آلے کیا با روزے آلے نو نام مان کے روزے ڈھا کے روزے رکھن والے آئے پاکہ دے روزے گرا کے روزے رکھن والے آئے آئے کابیدی کمائی نڑ شراب پیمن والے آئے نام نے حد سعودیہ تے یہودیہ جنت جانے جنت جانے برسرے ممبر آئیام اعدادے وچ ممبر تے بھائے کے شماری آلدہ سنا چاند ہے حقیقت جنت کیا ہے حقیقت جنت کیا داد دیو یا نہ دیو شماری آلدہ کا ٹھیک ٹھا کے مال کا دیکھر منال مثلا ایسا رتبہ پڑھئے شعر بابا آو بچیوں آو جس کو گلدے مرین کہتے ہیں وہ محلہ میرے ہوتے بھائے ایک شعر کافی میں شعر پڑھ گئے جو جی بول لو نو یاد ایک شعر اور پڑھئے کاریانِ قرآن حافظہ نے قرآن بڑے فخر نال صویرے اٹھکیا دن میں ساڑھے ترے گھنٹے وچھ قرآن ختم کر دیتا ہے اگر اس رات ختم کی تھی تو صبح کی پڑھیں گا مرے قرآن ختم نہیں کری دا قرآن ختم ہوندے ہی نہیں امام حسین ان لوگ کے نیزہ تے قرآن پڑھ کے ثابت کی تے قرآن کا حقیقی وجود ہو زہنے بنے آنے داڑ کر بلانج قرآن پڑھ رہے اس ہر لوگ کے سنان تے اگ قرآن دے حافظہ تے کاریا آتنو دسا میری ذاکری جباو جیس تو سنا شیری کوئی نہیں حقیقتِ قرآن کیا ہے حقیقتِ قرآن کیا ہے حقیقتِ قرآن کیا ہے شماری اللہ عرض کرے مثلا ایسا رتبہ میری حسین کا ہے بولو بولو یار بولو اے بچہ سائیں گے جاک کے بیٹا ایسا رتبہ میری چوب کرنے بندہ فرنٹ دے نا بھوے ایسا رتبہ چوب کیتا بندہ ڈریور نو نہیں مارا کھاندہ شماری اللہ نو مارا کھاندہ ایسا رتبہ میری چھیر سنو ایسا رتبہ آمیر چین کا ہے یہ جو قرآن پاک پڑیتے ہو کاری صاحب یہ جو قرآن پاک پڑیتے ہو یہ جو قرآن یہ کسیدہ میرے ہمین کا ہے آمیر اور بابا آپ Game اور رتبہ ہے اور میرے بزرگ نو پیچھے کرسی تبیٹھے میرے یا رو بھی بیٹھے میں بھی بیٹھا ہوں اوہ کل بابا جی ہونا ہوں دیا میں نے فرمیش کی تھی اوہ نوہ نوہ میرے نال آہ آہ ٹھیک ٹھیک بابا جی میں بلہ بلہ سمت اللہ ایسی کیفیتیں چاہم میری کیفیت اسی جان دیو لیکن دعا کرو گے ایک سلوات پڑھو سرکار دے آہ کیا میار زندگی رکھی آہ خسین کیا میار زندگی رکھی آہ خسین کیا میار زندگی رکھی آہ خسین پوری دنیا سنیا گیا کسی تھا پھر پہلا میں جوش ملی عبادی دا پڑھے لگا کیونہ جی میان کوالٹی رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا موت کمار کے شبیر خدا تک پہنچا کیا میان سبحان اللہ آبا جی پھر کلام یاد آگئے پھروگ داغ جگر میروں ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروجِ عزمِ حسین بنایا کہبہ مگر کربلا بنانا سکے کیا بنایا کعبہ مگر کربلا کربلا کعبہ تے گارہ لگ دائے کربلا تے اکبر جائے پتر دا خون لگ دائے سبحان اللہ کیا میان سبحان اللہ سبحان اللہ چار مصرے کیلے مولا نے منو عطا کی تے بیمار کل جہان مسیح حسین ہے اور کربت خدا کا ذریعہ حسین ہے نعمت ہے کل جہان پہ مولا علی کی ذات اور مرتضا پہ رب کا عطیہ حسین ہے کیا میارے لگیر کے حسین ہے کیا میارے لگیر کے حسین ہے آبا جی شیر یاد آگے بسم اللہ بڑی گھلے یزیدیت جو کہیں موں چھپائے پیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے سروں کے غول میں دیکھو جو آنکھ رکھتے ہو جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے کیا میارے لگیر کے حسین میں کیا میارے لگیر کے حسین میں کیا میارے لگیر کے حسین میں ہر پا مدر حسین کا ہے زمانے پھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے حضور شاہ فائم آشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے کیا میارے لگیر کے حسین میں کیا میارے لگیر کے حسین میں ہر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہ ہی رکا بھٹکا ہوا را ہی تھا پتا پوچھ رہا تھا کیا میارے لگیر کے حسین میں ہر پا مدر حسین میں کیا میارے لگیر کے حسین میں ایک لفظ دعورہ یوم الحساب دعورہ یوم الحساب آپ اسے کہتے ہیں جس کے پاس پوری میشر کا کنٹرول ہو ذہن چرائے کیا میارے ذہن بگیر تھے یا حزین نے کیا میارے ذہن بگیر تھے یا حزین نے ارکو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شپیر ہے کہ دعور یوم الحساب ہے کیا میارے ذہن بگیر تھے یا حزین نے مساوات مساوات کا مادل کربلا ہے حکمران کہتے ہیں ہم مساوات قیم کریں کربلا سے پور رہ کے مساوات کیسی آؤ مساوات کا مادل کیا ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جہاں ان کا سر ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جہاں ان کا سر ہے شپیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا کیا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دینِ آدابِ رفاقت کے پیمبر تھے حسین جان دینے کو جب آئے تو بہتر تھے حسین سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں ایسی نہ ملی فوج محمد کو موافق تھا ایک موافق تو تھے بیس منافق بہترہ دمیدان سوری نظر بہتر بھوکےوں تو افلاس کا شکوہ نہیں کرتے پیاسےوں تو ضمضم کی تمنہ نہیں کرتے خالق سے کسی شائع کا تقاضہ نہیں کرتے اور وہ اپنی کناہت کا تماشا نہیں کرتے اے پردائے عالم پہ یہی نقش وفا کے قدرت نے کلم توڑ دیا ان کو بنا کے کیا میارے دین زگیر کے دینے کیا میارے دینے تسی اکثر جان دے ہو اے زلزلہ نہیں ہوں دا باو جی انہوں عربی دا لفظ زلزلہ اردو چے سنوادے نے بھونچال پنجابی چاہدے نے بھم جب ہوں یہ زلزلہ آتا ہے جب یہ بھونچال آتا ہے تو بندے دوڑتے ہیں بی بیاں دوڑتی ہیں گھر چھوڑ دیتی ہیں زیور چھوڑ دیتی ہیں بچے کو سمالتی ہیں ایسے ہی ہے نا اب جب زلزلہ آئے تو کان لاکے وکھنا زمین کر دی کیے کیا میارے میری گزارشتیں ہیں یہ نہیں سارے ماتمی بیٹھی ہو ماتمیتی خدمتی باو جی میں مقادلہ تھی کیا میری گزارشتیں ہیں ہزین نے مو شرم سے مخلوقِ خدا ڈھامتی ہے روتی ہے ترپتی ہے کبھی ہامتی ہے بھونچال جسے کہتے ہیں بھونچال نہیں شپیر کے ماتم میں زمین کامتی ہے کیا میارے زندگی رکھے ہزین نے کیا میارے کیا میارے فتوہ تو نہیں لاؤ گئے شہید موسم نقوید لکھے چار مصرے یہ نام نے ہاتھ توحید پرستوں حسین مسجود نہیں ساجد ہے جس کے ایک سجدے سے مسجود کا پتہ چل جائے وہ کون ہے کیا میارے یہی خیال میرے دل کا چین لگتا ہے میں کیا کروں کہ یہی نور این لگتا ہے برا نمان کے نیزے کی نوک پر مجھ کو خدا لباس بشر میں حسین لگتا ہے کیا میارے لیدگی رکھے آپ حسین نے کیا میارے لیدگی رکھے آپ حسین نے کیا میارے لیدگی رکھے آپ حسین نے مارکتے ڈھانگ جیون دادا سکھے آپ حسین نے دی جربیلے شروع ہے تیا دھی رات رو بہ دول دیا 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 مدینہ چھوڑے مارکتے ڈھانگ جیون دادا وستے بہن بھرا نمان کے شہر چلوٹ پہ گئی مارکتے ڈھانگ جیون دادا حضرت یا پاستی زندگی چلی دی تھی دامدینہ چھوڑ کر کے ٹڑنا آلی اکبر دی مرچھی تو گھاٹ کوئی نہیں آہوہ سین نے این لیا دیا دیا انشاءاللہ دیگر بیلے کسے شہر جو غریب ہی کوئی نہ ٹرے حسین تا موہے نبوتہ سوار آئی مارکتے رنگ جو اُڑ گا نہ تے آ حسین نے مارکتے رنگ جو اُڑ گا نہ تے آ حسین نے قربان جاؤں بھائی قربان بابا جی قرآنہ جب بند یاد آگیا آ حسین نے تو سچا جن ڈٹھا ہے پہلی رات محرم دا آ حسین نے یادہ محرم دا چند چڑے دھیاں لوں نہ لے کے ماتم ضرور کیتا کروے چند علی دھیاں دھیاں نے جنگلہ وچوے کھے مارکتے رنگ جو اُڑ گا نہ تے آ حسین نے پہلی رات محرم دی چند چند عثمان تے چڑیا دیکھ کے چند کھوں چند زہرہ دے بھائیو انہا اوہ با جوڑ عجبدہ تے کھوں خبر نہیں ایک قرآن تے کیا میں دیکھوں اوہ ہاں بھی وطن کو چھوڑنا پیا جیڑی ترنائی شک دی ویڑے ویجیوں کو پیدا لٹرنائی اللہ اکبر میں قربان جاماں مالک توڑے پر دے سلامت رکھے وسط گھرہ وچ بیٹھے ہو تے اجڑے انورون بیٹھے ہو نانے دی ذری تے بیٹھا میرا مظلوم امام حسین ولید دا سپاہی آیا ہے حسین تنو دربار اچھ بلایا گیا ہے حسین فرمی دن رات دا بیلہ میں چٹے نہیں آسا تے ہکلا آسا میرا مرشد حسین نانے دا سلام کی تے اور میرا نبی دا نبی نانا میں نوہیں ج لگتا ہے جو میں میرے اجڑن بے موسم آگئے نانے دا سلام کر کے شاہ صاحب میں کتاب اچھ پڑے ہے میرا مولا حسین اب باس دے گھر نہیں آئے سدہ بھیڑ دے گھر آئے بھیڑ نے بھرا دیئے رونیوں یکھی ویکھیاں بھیڑا بھراوا دیاں رونی یکھی ویک کے برداشت نہیں کر سکتی یہ وہ بھیڑے جس ساری زندگی حسین روندہ ڈٹھا ہی نہیں بھیڑ دے گلج بھائی بھا کے دی میرا بیر حسین تیریاں رونیوں یکھی میں ویک کے پیانیاں میں نو اجھ لگتا ہے جو میں ساڑھے رولن دے تروجڑن دے موسم آگئے حسین فرمیدے نمہ دی جائی آج مسلمانہ میں نو دربارچ بلائے بھیڑی بھیڑا دا متھا چونکہ فرمیدی وسطہ بھیلائی تُو مورِ نبوہ دا سوارے عباس موجودے اکبرہ موجودے میرا حسین بھیڑ آج کلہ میدان دربارچ نہ بنجے تاریخ اللہ دے کے بنی حاشم دے جمانانو میرے مولا حسین نے تیار کی تے ایک پاس اکبر ہے ایک پاس ابباس ہے لیکن نان کے شہر امام حسین دے ٹرن دا انداز بلکل مختلف رک دیں ایک پاس دربار دو دے دن ایک پاس دربار دو دے دن وقت مادی کبر دو دے دن حضرت ابباس حتبان کے دن میرا مولا حسین میں تنو مدینے دیے گلیے چینٹردہ نہیں ٹٹھا روکے فرمیدن ابباس جلدی نہ کن میں رج کے نان کا شہر بکھر دے ابباس نان کے شہر میں غریب دی زندگی دی آخری داتے دربار دے بو ہتی آئے فرمیدن ابباس میں حکم دینا انہ جمانوں نال کے دروازے تکھڑ وان میں اکلہ دربار ہی چمیسا جو میں وعدہ کی تا میں اکلہ تھا آخر میں علی دا فترہ ابباس حتبان کے دن میرا سردار یہ دربار ہی تیرے نال کو اچھ جھک من گئی میرے آقا حسین فرمیدن تو ابباس میرے بابِ علی دے جلال دا مالکیں یہ دربار دا دروازہ کو خیبرن دربار دا بازن ہی تا نہیں نا میرے مولا حسین نے بنی حاشم دے جوانا نو دربار دے دروازے تکھڑا کی تے میرے آقا حسین دربار دے داخل ہو نی کمرہ مخصوص ہے چاہے نا انہ کمینے دا پروگرام ہا جو رسول تے بطول دا پترہ بے نا تے تعظیم نہیں کرنی لیکن امام درو بیتنا ہا امام کمرہ مخصوص ہے داخل ہوئے نا انہ بے حیامک کرسی چھٹ گئی ہیں سید نے پوچھے کیوں سڈیا نے امام نے کرسی پیچ کی تھی امام کرسی کی تجریف فرمائے سید باندھے گئے فرمائے دیں وضالماء کیوں سڈیا نے امام دا اتنا رو بابا بابا جی اے بول نہیں شکے اس ولید ملون نے یدید دا خط کر دیا امام نے خط دی تاریر پڑی ہے جدہ لفظ بیت دید بیئے نا میں دھیان دے پردے قربان کر دے ماں اے لفظ بیتو بیتے جب بطول دیا دھیانو جنگلہ میں چلو لائے آئے کر لیا کرو میرے آقا حسین نے جدہ لفظ بیت پڑے نا سید جلال چاہے دیکھ کے فرمائے دیں نا ولید یاد رکھ مجھ جیسا کوئی بیٹھے ہو کہ ٹور گئے ہیں مجھ جیسا اس جیس کی مجھ جیسا قیامت تک میرے مولا حسین نے میں یار پیش کی تے مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا ایک ظالم کونے چھ بیٹھا اشارہ کر کے دے ولید حسین دہ سرطن نلجدہ کر دے اگر حسین ہن نکل گیا وقت تیرے ہتھ نہ سی اس لئے میرے آقا حسین نے نعرہ تکبیر بلند کی تا اللہ اکبر نعرہ تکبیر دی آباز دروازے تے کھڑے عباس نے سنیئے عباس چلانے چاہے بپھے شیر دے مہمو میرے آقا عباس جدہ درواز دخل مولا حسین دی دید بھئیے عباس تے سینے تے ہاتھ رکے فرمین عباس میں غریب میرے نانے دی میرے باب دیا شکلہ والا جلال لوکھا اتھے میری ماں دی کبریں اتھے میرے نانے دی کبریں جلال لوکھا حدرت اپاں دے دونے ہاتھ مولا دے قدمت لاکن روک یاد نکے پیو دی موت تے خاموشی مہدے دل تے خنجر چلا گئی والا حسن دے میت تے تیر لگے مہدے زخم دا درد آئے اوئیو گال کیوے برداشت کرا تے غیرت جگر کو کھا گئی کال لوگ یا کھے سر دیگر ویلے تروتن توان دی میرے آقا حسین بنی حشم دے جوانوں آسرت تسلی دے کے بیندے بوئے تیائن دروازے تے کھڑی اینا میری مرشدہ دی حسین دلتھا چوڑا ویک بی بی فرمین دی حسین درباری کی اہدنی سید آدھا بیت آدھن ارد کی تیپ میرا مجایا او بیت مگدن تیرا پروگرام کیا ہے سید فرمین دن میں وطن چھوڑ دیسا وطن چھوڑن دا نام ہے بی بی روکیا دیے میں سمجھے اہاں آجاں کو جھ ڈیبا کی تے اصارانے پاک وطن وچ ہوڑن نہ راندی مطا تیر لگن تیویر شبیرد بی بی آدھیا کے نئی بھول دی میں کومیت حسن دی تے جیڑی بلی آئی لالک فن وچ ایک توں بچ پاؤ منذور ہے میں کورول مرنا مہر اللہ 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 ماتمہ حسین یا حسین